بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارا چینل سسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں اور آج جو وظیفہ بہت پیارا ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمیں ٹپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا آپ نے جو بھی کمٹس ہم سے شیئر کیے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ ٹپس کے وہ انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ کم از کم ہمارے پاس اس وقت چالیس جو ہے ٹپس جمع ہو چکی ہیں کمٹس فوکس میں اور کمٹس میں بھی لوگوں نے رابطے کیے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ پریشان نہ ہو آج کی سب سے پہلے احادیث سے پہلے کہوں گے دروشی پڑھیں اور احادیثوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءاللہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں کامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے جو ہے ممبر ہوتے ہیں مسجدوں کے طور پر ممبر ہوتے ہیں اور جیسے ایک صوفہ آپ لگا لیں آپ صوفہ لگا لیں تو ایسے جیسے جن پر انبیاء اور شہدہ بیٹھ کر تو خوشی مناتے ہیں رکش کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے تنی پیارے مقام پر رکھا اللہ پاک نے ہم سے اتنا پیار کیا تو اللہ پاک جو ہے اس جگہ پر آپ کو بٹھائیں گے جہاں پر انبیاء اکرام اور شہدہ شہید ہو چکے ہیں لوگ بیٹھیں گے وہاں پر جو ہے اللہ پاک آپ کو بٹھائیں گے اگر آپ محبت آپس میں باہمی تلق جو ہے اچھا رکھتے ہیں بہت پیاری حدیث ہیں کم از کم آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے پیاروں سے ناراض نہ ہو نہ ہی ان کا دل دکھایا کریں نہ ہی ان سے دور رہا کریں انشاءاللہ آج کا بہت پیارا وظیفہ ہے صرف تین دین کے اندر اندر یہ وظیفہ ہے پسند کی لڑکی یا لڑکا ہو بہن ہو یا بھائی ہو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو ہر ایک آپ کی شادی کے لئے راضی ہو جائے کہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے بہت سے فرمائش پر یہ وظیفہ کیا جائے سورہ مزمی آپ نے پڑھنی ہے کم از کم سات مرتبہ مغرب سے پہلے مغرب کی ازان اتنا مطلب کے وقفہ رکھیں مغرب کی ازان جو ہے ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ دروازے کی طرف بیٹھ جائیں ٹھیک ہے دروازے کی طرف بیٹھ جائیں دروازہ جس کمرے میں آپ پڑھنے ہیں اپنا رخ دروازے کی طرف کی جائے گا تاکہ جو ہے اس طرف سے ہی لوگوں نے انٹر ہونا ہے تو پھر آپ پیغام بجوائیں آپ جہاں پر بھی اگر آپ کے ویسے دل میں ہے کہ یہاں سے میرا شادی کا پیغام آ جائے یا ہم نے بات کی ہے اسلامی طریقے سے آپ طریقے اختیار کر کے بلانا چاہتے ہیں آپ یقین مانیں آپ اپنا پیغام بجوائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کو جو ہے شادی کے پیغام میں مطلب کہ بولو خود آپ کو لینے کے لئے آ جائیں گے سورہ مذہب ملہ آپ پڑھنا شروع کریں اور انشاءاللہ کمس کم تین سے سات دن تک یہ وظیفہ کریں سات دفعہ سورہ مذہب ملہ والاخدروشی کے ساتھ پڑھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو اتوار والے دن شروع کریں اور اگر کوئی بھی مناسب دن ہو اچھا دن ہو اتوار پیر بھد جمعیران جمعہ ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تو آپ کر کے تو آپ ایک بات یاد رکھیں میں بار بار آپ کو یہی بات سمجھاتی ہوں وظیفہ کا غلط اس سمان نہیں کریں نمبر دو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں یہ آپ کا پیارا آپ سے دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیارا آپ سے مطلب کہ اتنی دور ہے کسی بات پر نراز ہو گیا ہے یا کوئی یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے دو دلوں میں جو ہے تلق خراب ہوا ہے تو یہ وظیفہ کریں اس کا نام لیں اس کی والدہ کا نام لیں یقین مانیں یہ ایسا جیسے جیسے پہلے دن کا آپ تین دفعہ سورے جو ہیں مضامل پڑھیں گے تو اس کے اندر اتنی بچہنی ہو جائے گی کہ بس آپ کی بس اس کو یاد آئے گی کیونکہ آپ نام لے رہی ہو نا ٹھیک ہے وظیفہ پڑھے ہو پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کیمیا یا بیوی میں کوئی ایسا تلق جو ہے خراب ہوا ہے یا وہ نراز ہی ہوئی ہے شغر آپ کو تو آپ ان کے تصور یا ان کے تصور پر بھی دم کر سکتے ہیں نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو چاہنے بنے ہیں یا پیارے ہیں یا آپ سے ناراض ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کوئی کریم لے لیں کوئی کریم چہرے پر لگانے والی لے لیں کوئی آئل لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کے پر بھی دم کر کے سات مطبع پڑھ کے تو یہ اپنے پاس ایک دن کے لئے بس ایک دفعہ کا یہ ہے اپنے پاس لگ لیں آپ وہ کریم لگایا کریں جو پیارے ہیں ان کے سامنے جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے بہت پیارہ وصیفہ ہے ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ